باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارتا درق اللل بید تنتظر قدومک یا امی برحال اگر آپ نے کسی کو امانت کے طور پر پیسے دیئے اور یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر گیا تو یہ پیسے اس کو معاف ہے اتفاق سے امانت دینے والا پہلے مر جاتا ہے امانت دینے والا کے گھر والوں کے پاس رسائی مشکل ہے تو باہرحال یہ ہے کہ آپ نے معاف تو کیا ہوا تھا ایک دوسرے کو لیکن بہتے رہے کہ کسی دین کے مدرس میں بطور خیرات جمع کرا دو گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا جو ہے مردوں کے لیے منع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اود اور انبر اور شمامہ اور گلاب استعمال فرماتے تھے بینک میں رکھی دی رکم بل مننے والے سود کی رکم بہرحال کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں ثواب ہوتا ہے حلال میں یہ پیسہ کیونکہ حرام ہے اس لیے ثواب کی نیت نہ کریں ویسے غریب ہوں وہ دے دیں اگر سگے بہن بھائی بھی غریب ہیں ان کو بھی دے دیں ہمارے دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں اگر وہ کافر ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر ہم اپنے شہر کے چوک اور کلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں بلکل جائے یہاں دیکھا نہیں شاہر ابراہیم ہے شاہر ابی پکر صدیب ہے مدارس کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں فرض نماز میں اگر پہلی رکھات چھوٹ جائے دوسری میں سنا نہیں پڑھنی ہے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو ویسے ہی آپ نے خاموش رہنا ہے اگر کسی نے پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی کہ نماز تو ہو جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ نماز کے وقت ایسا لباس نہ ہو حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں یہوں میں پیدا ہے سال کی رامنانہ یہ بدت ہے اور کافروں کی رسم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مسجد کے برامدے میں مسجد کے امام کے لیے کمرہ بنا دیں مسجد کے اندر تو نہ بنائیں اسے ہٹ کے بنا باہر آپ کی ٹائی لگنسی یہ اور چار لاکھ آپ کے سیکیورٹی میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کے ہی ہیں زکاة دینی ہوگی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں انڈین لڑکی سے اور میں پاکستانی ہوں یہ قانونی باتیں سفرت خانے سے جا کے پوچھیں میری بیوی بیمار ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے چار مہینے پہلے ریاض سے جدے آیا مکات کا معلوم نہیں تھا جب فضائی میز بان سے معلوم کیا تو کہن لگا کہ اب ہم مکات کراس کر چکے ہیں میں نے ہی ائرپورٹ پر اتر کر احرام باندر عمرہ بھی ادا کیا بہرحال آپ کا عمرہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دم پڑ گئی چونکہ آپ مکات کراس کر کے جدے سے آنکہ آپ نے احرام باندھا ہے